اس سال جس کو یہ ایورپ جا رہا ہے امریلی مہمن جماعت سن انیس سو ننانوے تک جمہورت کا شکار تھی یہ سب کو پتا ہے لوگ پوچھتے تھے کہ امریلی جماعت ہے کہ آئی امریلی جماعت کیڑا ہے پچھے گوتیوں کا اپنہ ہو یہ ہو اور ورہو انیس سو ننانوے نے بوہزار جو جڑے پانکے امریلی مہمن جماعت کے گوتیوں کا اپنہ ہو ان میں کی ساتھی جماعتیات نے یہ ڈیسائٹ کریا کہ واقعی امریلی مہمن جماعت کی جو آئی ری ایکٹیویٹ کرنے چھے اس جمہورت کو توڑنے اور پار بنانے کے لیے دیگر ساتھیوں کے علاوہ ڈاکٹر ہاجی حارون کا نام بھی سر فیرشتہ سن دو ہزار میں ایڈ آک کمیٹی بنی جس میں ڈاکٹر صاحب نے وائس پریزیڈنٹ بنے اور دو ہزار چار میں پریزیڈنٹ منتخب ہوئے سن دو ہزار سات میں ایڈوائزری کانسل کے میمبر بنے اور تاحال اس عہدے پر اپنی ذمہ داریاں بڑے احسن طریقے پر نبار ہوئے ان کی ذہانت، صلاحیت اور رہنمائی میں امریلی میمن جماعت نے سالوں کا سفر مہینوں میں تیہ کیا اور ان کی رہنمائی میں امریلی میمن جماعت نے دن دھڑنی اور راج چھڑنی ترقی کیا ان کی خدمات کے سنے میں امریلی میمن جماعت نے انہیں لائف ٹائم اچیومن ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا ہے ان کی نظر ایک شیئر ہے جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں یہ لائف ٹائم اچیومن ایوارڈ دینے کے لیے میں بلاؤں گا ہمارے صدر انجینئر صدیق ایسا صاحب شویب مانگ رولی صاحب اور احمد چنائی کو کہ وہ آگے آئیں اور ڈاکٹر حاجی حاروٹی لائف ٹائم اچیومن ایوارڈ دینے کے لیے لائف ٹائم اچیومن ایوارڈ دینے کے لیے آب ہی کی جماعت کے لیے اور آپ کی تعلیت لیے ہمارے گا وان ٹھو ٹھیک ٹھیک دوسرا ایوارڈ ایک ایسی شخصیت جس نے نہ صرف میمن برادری کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے بلکہ پوری پاکستان قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے اور وہ شخصیت ہے پروفیسر الطاف مقادی صاحب انہوں نے انہوں نے سن دو ہزار ساتھ میں کمپیٹر انجینئرنگ نے پی ایش ڈی کیا اور چوبیس ریسرچ پیپر بھی لکھے انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام تھا کالٹ ڈیگنوزیس آب ڈیڈیٹل سرکٹ جس کوڑا ہوں ہائیر ایڈوکیشن کمیشن گورنمنٹ آف پاکستان نے سرا اور انہیں گولڈ میڈل سے نوازا انہوں نے ان خدمات کے سرے میں یہ امرینی میمند نواز نے بھی آج انہیں ایکسیلنس ایکیڈمیک ایوارڈ سے نوازا تالیہ آپ کی کم ایکسیلنس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تہبیل سے امرلی جماعت کے سارے منتظمین کا بہدہ داران کا اور سارے ناظرین کا شدریہ عطا کرتا ہوں ایک چھوٹا سا میسیج وہ یہ ہے کہ میں ایز ایڈین بہریاج ایڈیورسٹی میں میرا جوب ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ انجینئرنگ میں بہت کم پرسنٹیج ہے جو میمن جماعت کو ریپریزنٹ کرتی ہے شاید تری ٹو فور پرسنٹ اس سے زیادہ نہیں ہے اور اگر میں اسلام آباد کے کیمپس میں جاتا ہوں وہ بھی کیمپس میرے انڈر میں ہے تو وہاں زیرو پرسنٹیج ہے تو میری یہ گزارش ہے کہ پیرنٹس انجینئرنگ کی شعبے میں بھی اپنے بچوں کو پرموٹ کریں اور یہ بہت ضروری ہے اور مین اسٹریم میں آنے کے لیے اور پاکستان کے جتنی بھی شعبے ہیں مین اسٹریم میں اس میں بھی میمنوں کی ریپریزنٹیشن کم ہے وہ پڑھانی چاہیے بہت بہت شکریہ اب باری ہے گول میڈل گول میڈلیست سن دو ہزار چھے گیندر